موسیقی موسیقی پاد اببہ ملاحظہ ہوشیہ پاد اببہ ملاحظہ ہوشیہ رہے ہر ایک کو عدب کا لحاظ اور خیات کسی کو سر کے اٹھانے کا حق ہے اور نہ مجا شہنشاہ شاہاں خسرو دوراں آلی مراتب آلی جاہاں مرکز انائیت خداوندی شہنشاہ یمن جلوہ فروز ہوتے ہیں موسیقی 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 ستارہ شناسو اگر تم لوگ کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہم ایک چاند سے بیٹے کے باپ بنتے ہیں تو یہ سارے ہیرے جوہرات ہم تمہیں انام میں دے دیں گے لیکن اگر تمہارا علم میں نجوم چھوٹا نکلا تو یہ جللات تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور یہ سارے ہیرے جوہرات ہم ان میں تقسیم کر دیں گے جانت یوان ہو بادشاہ سلامت ہم نے اپنے اپنے علم کی روشتی میں جو نلتی جا نکالا ہے اس کے حساب سے تو شہزادہ ہی پیدا ہوگا وہ چاہے بیٹا دیں چاہے بیٹے مگر ہم خدای دعویدار نہیں ہیں عالم پر نا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہیں خدا کی مرضی تو برحق اس کی رضا کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا مگر تم نے جیسے کہا ویسے ہی ہم نے کیا اس کا کیا شاہی نجومی تم نے ہم سے کہا تھا کہ اگر ہمیں ولی حد چاہیے تم باشا خدا کی بیٹی شاہزادی ارجمن پانوں سے نکاح کریں ہم نے پیغام دیجا باشا نے انکار کر دیا ہم نے جنگ چھیڑ دی اور شہدان جی کو حاصل کر کے واپس آگے اور اس ہندوستانی جوچی نے کہا کہ شادی کے لیے دو مہینے بعد کا وقتی مناسب دیتا ہم نے اس پر بھی عمل کی اور دو مہینے کے بعد شادی کی اور اس عربی نجومی نے بتایا کہ ہم پندرہ دنوں کے بعد بیغم کے ساتھ خلوت میں جائیں ہم نے ویسا یہ کیا محضر اس لالش سے کہ ہمیں ایک والی اہلت نصیب ہو اور اب جب جب ہم باپ بننے والے ہیں ہم باپ بننے والے ہیں تو وزیر آزم یہ سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ٹھیک اگر والی اہد کی جگہ ہمیں شہزادی حاصل ہوئی تو اسے تو ہم اپنے سیرے سے لگا دیں اللہ کا یہ نام سمجھ کر اپنی آنکھوں میں بسا لیں مگر ان سب کو عالم پناہ کا اقبال بلند ہو عالم پناہ کا اقبال بلند ہو ملکہ آلیا کی مشکل آسان ہو گئی ہے لگتا ہے ہماری اور تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ملکہ آلیا کی مقدام بس 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 سامری شنشل سائری تاکت 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 سامری خوش شغال شروع 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 تو بتا تو بتا پرستان کا راستہ کون سا ہے بتا تو بتا خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو جادوگر نائی رحم کروں اب لول رحم کرے جب تک تم پرستان کا راستہ نہیں بتا دیتی بھلا اب لول رحم کیسے کر سکتا ہے تمہیں تو اچھی طرح پتا ہے جب تک اب لول پرستان کا آبیہات نہیں پی لیتا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیسے رہ سکتا ہے بتاؤ پرستان کا راستہ کون سا ہے بتاؤ پرستان کا راستہ کون سا ہے بتاؤ نہیں پریوں نہیں اس بجزاد کو کچھ مت بتانا کیونکہ بہت جلد اس کے ظلم کا خاتمہ ہونے والا ضلیل بٹھے بھگواس بند کر اب تم میرا سردار نہیں صرف اے قیدی اے قیدی اگر یہ بریاں تیرے بیکارے میں آ بھی گئیں تو یاد دکھ ان کو ساری عمر اس آگ میں جھل ساتا رہوں گا زندگی بدبخت اب تیری زندگی باقی ہی کتنی ہے اب میری اور ان پریوں کی آزادی کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اب تیری موت پیدا ہو چکی ہے سنا تُو نہیں تیری موت پیدا ہو چکی ہے کیا یہ رہی آپ کی آرزو آپ کی تمنی والی اے دے ساتھ رہے والی اے والی اے میرے بیٹے میری لانگ میری جگرگٹوکڑے ہم تمہارے لئے کتنے بیچائیں تھے کتنے بے کارار تھے ہم 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 آج کتنے خوش ہیں ہم آپ کو بتانے ساتھ ملکہ آج ہم کتنے خوش ہیں اگر سارے جہاں کی خوشیں کتنے بھی ہمارے قسموں میں ڈال دی جائیں تو اس خوشی کے مقابلے میں بہت کم بہت کم سلطنت یمن کا والی اہد آپ کو مبارک اور من کا شاہ شہزاد شہزاد کب اس دنیا میں آیا ہمیں محسوس سے نہیں ہوا حضور اللہ اس اس آدھنا سی دائی کے لہاتے کتنے ہی بچے اس دنیا میں آیا مگر چشم بددور یہ وہ پہلا بچہ ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد سرہ برابر بھی نہیں رویا الحمدللہ آپ نے ہمارے امیدوں کو زندگی دی یہ رہا آپ کا ہی نہ ہو موسیقی 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 اور ساری ریاست میں اعلان کر دیجئے کہ سلطنت یمن کو اس کا ولی اہد مل گیا عالم بنا عالم بنا خدا شہزادے کو نظر بچ سے بچائے ملکہ آلیا نے بہت کوشش کی مگر شہزادے دودھ نہیں پی رہے ہیں شاہ عقیب شاہ عالم خدا کے فضل و کرم سے شہزادے بلکل ٹھیک ہیں تو پھر کیا بات ہے یہ دودھ کیوں بھی پیتے ہیں یہ تو میری سمجھ بھی نہیں آرہا شاہ عالم تم سلطنت یمن کے سب سے قابل حکیم ہو اور تم کہتے ہو کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں شاہ عالم تو پھر اپنے علم کو سمندر میں ڈبودو شاہی حکیم اور اپنی حکمت کی موٹی موٹی کتابوں کو راک کا ڈھیر کر دو لیکن وزیر ہم کچھ سننا نہیں چاہتے یہ بچہ بغیر دودھ کے کم تک زندہ رہ سکتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شماں کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کرویش محترم بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد یہ جراغ اس گھر میں روشن ہوا ہے پغیر تیل کی یہ کتنی گھڑیوں کا مہمان رہ سکتا ہے تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا یہ بچہ تو خدا کا نور ہے اس کی قدرت کا ظہور ہے تو خوش نصیب ہے کہ یہ تیرے گھر پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیرا نام بھی عزت سے لیا جائے گا لیکن ہم بڑی الجن میں ہیں کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ یہ مصیبت اس بچے کے سر سے ہٹ جائے فکر مت کرے بادشاہ وقت یہ وہ عظم انسان ہے جس کے آنے کی خبر انسانوں کو ہی نہیں شنند و پرند کو بھی پہلے سے ہی ہے یہ بچہ اپنی دریا دلی اور سخاوت کی وجہ سے رہتی دنیا تک سخی حاتیم کہلائے گا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک آج پیدا ہونے والے سارے بچے دودھ نہیں پی لیں گے یہ بھی ایک خطرہ دودھ کا اپنے موں میں نہ ڈالے گا سپاہ خالان حکم کی تعمیل ہو ایک بھی بچہ بھوک آنا رہے سپاہ خالان سپاہ خالان تمام بچوں نے دودھ پی لیا جی ہاں آلم پناہ جہاں پناہ خدا شہزادی کی عمر دراز کریں وہ اب بھی بھوکے ہیں اگر حاتیم نے دودھ نہیں پیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب بھی کوئی بچہ بھوکا ہے جان کی امان ہوالی جائے میں نے پورا اتمنان کر لیا ہے پھر ہمارا شہزادہ بھوکا تھی دودھ جو نہیں پی رہا اس کا علم ابھی ہو جائے گا جی دیکھ بچہ یہ دیکھ میں نے کہا تھا نا بادشاہ کہ ایک بچہ اب بھی بھوکا ہے یہ دیکھ بادشاہ حضور اعلی یہ تو گھوڑی کا بچہ ہے نادان حاتیم صرف انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کا بھی دوست ہے گھوڑی بچہ پیدا کرنے کے بعد مر گئی اور اس کا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے جب تک وہ دودھ نہیں پی لیتا حاتیم بھی بھوکا ہی رہے گا صفحہ سالار جل سے چل جاؤ اور گھوڑی کے بچے کو دودھ پی لاؤ جو حکم عالم بتا موسیقی خود رک کا قریشنا ہے جیتی کا سمندر ہے جگ جیٹ میں مالا ہے خسمت کا سکندر ہے سکندر ہے آدم پناہ آدم پناہ شہزادے دودھ پی رہے ہیں سبان اللہ الحمدللہ الحمدللہ یا خدا دو نے اس حاکیر بندے کے گھر ایک ولی صفت شہزادہ بیچ کر بہت بڑا کرم کیا ہے مجھ پر میں اگر ساری زندگی تیری بندگی میں سرف کر دوں پھر بھی تیرا حسان نہیں اتار سکتا میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر تیرا لاکھ لاکھ شکر یاد کر جب میں تیری میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں فس کر تجھے اپنا جادو سکھا رہا تھا تب ہی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیری موت ایک نیک انسان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے اور اب وہ نیک انسان پیدا ہو چکا ہے سمجھے اس سے پہلے کہ وہ موت بن کر یہاں پر پہنچے میں خود وہاں جا کر اسے صفیہ استی سے مٹا دوں گا بول ہاتم کہاں پیدا ہوا ہے بول پٹے بول میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں جو تجھے اس کا پتہ بتا کر زندگی بھر تیری قائد میں پڑا رہا ہوں کیا کہاں نہیں بتائے گا ٹھیک ہے تا تجھ سے سیکھا وہ جادو مجھے بتائے گا ضرور بتائے گا ضرور بتائے گا ایسےJI سامری ص Eddy دے شہنچے ص حریح آ اور مجھے موت کا بتہ بتا نسل شیطانی شتانی میری موت کا پتا بتا نسلے شتانی آن آنکہ مجھے بتا میری موت کہا پیدا ہوئی ہے آنکہ 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 ہاتین میری لال جس طرح چاند پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے اسی طرح آپ بھی پوری دنیا میں روشنی پھیلانا گریبوں کو خوشیاں دینا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانا اچھا تو یہ ہے آتم میری موت دیکھ بٹے دیکھ میں نے اپنی موت کا پتا لگا لیا اب میں اپنی موت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اب میں آتم کو ختم کر دوں گا آہ 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 یا مان آہ یا مان آہ 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 شیخ کسید ملطق 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 گنس مارک شیخ کبل کنیزو شیزاد کہاں ہے جاؤ دیکھو دونڈو انہیں کچھ پتہ چلا نہیں ملکا یالیا کچھ پتہ نہیں چلا ہم پوچھتے ہیں کہاں ہے ہمارا لال اگر خدا نخواستہ حاتم کو کچھ ہو گیا تو ہم اپنی جان دے دیں گے صبر کیجئے صبر کیجئے اللہ نے کے باہر ملکہ موظمہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں شہزادے کمرے میں نہیں ہیں خدا چاہ نے ہمارے جگر کا ٹکڑا کہاں گا اب ہو گیا سپاہیوں ملکہ ایک ایک گوشہ چھان مارو باہر جانے کے تمام دروازے بند کر دو جس کسی نے بھی شہزادے کو چھرانے کی خطا کی ہوگی ابھی تک وہ محل سے باہر نہیں گیا ہوگا آپ اتمنان رکھئے ملکہ آلیا جل سے جل شہزادے کا پتہ لگا لیا جائے گا کیا علم پنا کوئی اس بات کی اطلاع ہوئی ہے جی ملکہ آلیا وہ آتے ہی گھنگے شاہ عالم ہمارا بیٹا ہمارا لکھ سے جگر وزیر آزم آج ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیرہ دار کتنے نا آئے لیں ہمارا شہزادہ ان کی نظروں کے سامنے لا بتا ہو گیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی آپ تمام پیرہ داروں کو چورائے پر لے جائیے اور انہیں فالسی پر چڑا دی کے فرد موسیقی تارے گنگونائے چندہ بھی گائے تارے گنگونائے چندہ بھی گائے اس زمین کے چاند کو میری اوہر لگ جائے اوہ تارے گنگونائے چندہ بھی گائے اس زمین کے چاند کو میری اوہر لگ جائے اوہ تارے گنگونائے تارے گنگونائے چندہ بھی گائے موسیقی 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 موسیقا 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 تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جب بھی تمہارا دل چاہے تم ہمارے ہاتم سے ملنے بے خوف آ جا سکتی ہو میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی شہنشاہ یمن کین dig گزار رہے غزارہ کا شکر گزار رہا rheے کہ ہے یہ بات کہ وہ ختم لاک بلا ہے mirror livro موسیقی 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 تمہاری موت کہاں ہے تمہاری موت یہاں یہ رہی میری موت ہاتیم یہ تمہارا لگتے جگر ہے مگر تم اس کا نام کیسے جانتے ہو اس لیے کہ یہ بڑا ہو کر میری موت بنے گا میں اپنی موت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے ختم کر کے رہوں گا